موسیقی ادام ناظرین آپ دیکھیں دنبر سنم ایجاز کے ساتھ حالات و واقعات پر ہماری پہلی نظر اور سرحد پر دہشت شہر میں کہر اور سیاست میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبداللہ نے کیا سرندر یہ ہمارے دنبر کے آج کے خاص موضوعات لیکن شروعات لائن اف کنٹرول سرحد سے جہاں شام ہوتے ہی سرحد بدنام ہو جاتی ہے لائن اف کنٹرول پر لگاتار تیسرا دن ہندوستان اور پاکستان کی افاج کے درمیان گولاباری کا سلسلہ تازہ گولاباری کل رات اوڑی کے اور راجوری سیکٹر میں ہوئی ہے اور کل رات ہوئی اس گولاباری سے ادھر سے ایک شہری عام شہری کی زخمی ہونے کی خبر ہے یہ شہری پاکستانی لینجرز کی گولاباری میں زخمی ہوا ہے نوشہ راجوری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس شہری کی شناخت محمد الطاف کے بطور کی گئی ہے جس کو علاج مالجے کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اوڑی سیکٹر میں بھی کل شام کو زور کی گولاباری ہوئی مہرہ سگ کے علاقے میں مہرہ اوڑی کے علاقے میں اور آس پاس کے علاقے میں خوف دہشت دیکھنے کو ملا اور یہ خوف دہشت خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان کی افاج کے درمیان کی ہوئی گولاباری کے سے ہی ہوا تھا اور خوف حراس کے بیچ میں سوچل میڈیا پر ایک ایسا ویڈیو بھی ویڈل ہوا ہے جس میں خوف دہشت سرحد کے اس پار دکھایا جا رہا ہے مکان میں آگ لگی ہے اور کئی پورے آبادی کئی مکانوں کو آگ لگی ہوئی اس ویڈیو میں دکھائی جا رہا ہے تاہم اس کی تصدیق یا تردید نہیں ہو سکی ہے کہ یہ ویڈیو حقیقت میں ہے کب کا ہے کیا ہے لیکن بتایا جاتا ہے اس ویڈیو میں کہ یہ کل کا ویڈیو ہے جو سرحد کے اس پار کا ہے جہاں انسانی آبادی کو بہت زیادہ جیل نہ پڑ رہا ہے پار سے پاکستانی میڈیا کے ذریعے خبر یہی ہے کہ اس گولاباری سے وہاں تین لوگ مارے جا چکے ہیں گیارہ لوگ وہاں زخمی ہوئے کل کی گولاباری سے لیکن ادھر سے خبر یہی کہ ایک آدمی زخمی ہوا ہے لائن آف کنٹرول پر صورتحال کشیدہ آزادہ نہ استعمال چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کا لیکن انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس کی طرف سے پچھلے ماہ کلبوشن یادو کو کانسلٹ کی رسائی دینے کے ہدایات کے بعد پاکستان نے کلبوشن یادو کو دو اگس کو ہندوستانی سفارتکاروں سے ملنے کی اجازت دی ہے بین لپامی عدالت کی طرف سے جادو کو وقیل مہیا کرانے کے ہدایات کے تقریبا پندرہ دن بعد پاکستان نے یہ قدم اٹھایا ہے اور آج نیدلی میں وضاعت خارجہ کے ترجمہ رویش نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے انہیں اس حوالے سے پیشکش کی گئی ہے تاہم اس پر عالمی عدالت کے مطابق ہی قوانین کے مطابق ہی ہدایات کے مطابق ہی اقدامات اٹھائے جائیں گے رویش کمار ہندوستان کے خارجہ ترجمان دیکھیں ایسا ہے کہ ایک تو میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے طرف سے جو ہمارے پاس پروپوزل آیا ہے اس کو ہم ابھی ایویویٹ کر رہے ہیں اس پروپوزل کو اور ایویویٹ کر رہے ہیں جو انٹرناشنل کوٹ آف جسٹیس کا ججمنٹ تھا اس کو مدیز نظر رکھتے ہوئے اس میں جو ہوگا ہم پاکستان کے ساتھ جو راجنائک چینل ہے اس کے تھروں ہم ان کو اس کا جواب دیں گے جیسا میں نے کہا کہ ہمارا جواب جائے گا اور ہم جو ایویویٹ کر رہے ہیں ان کے پروپوزل کو انٹرناشنل کوٹ آف جسٹیس کے گائیڈنیز کے تحت کر رہے ہیں اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا جواب کیا ہوگا اس سے آگے میں اس معاملے پر اس فورم سے میں نہیں بتانا چاہوں گا جو بھی ہمارا ریپلائی ہوگا ریسپونس ہوگا پاکستان کو وہ ہم ڈبلیمائٹک چینل سے دیں گے وزارت خرجہ کے ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق کی اصولوں کے مطابق کی اس پیش ٹش پر ردعمل ظاہر کیا جائے گا لیکن ناشنل کانفرنس کے سر پریستالہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی قیادت میں ناشنل کانفرنس کے وفد تین رکنی وفد نے ڈلی میں وزیعظم کے ساتھ ملاقات کی جسٹس حسنین مسعودی اور عمر عبداللہ سمیت ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارٹی کے وفد کو جو تفصیلات فرام کی اس میں عمر عبداللہ نے آجوں لکھا کہ میٹنگ موڈی کے ساتھ جو ہوئی خوشگوار ماحول میں ہوئی عمر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہم نے وزیعظم نرندر موڈی صاحب کے ساتھ ریاست کی سرطحال پر تبادلہ خیال کیا ہم نے انہیں درخواست کی کہ ایسے اقدامات سے پرہز کیا جائے جن سے وادی کشمیر کی سرطحال بگڑنے کا خدشہ رہتا ہے اور ہم نے کوٹ ان کوٹ عمر عبداللہ انہوں نے اپنے ٹویٹ پر لکھا کے انہیں خاص طور پر بتائے کہ عدالت کے پاس پڑے معاملات کے حل کو عدالت پر ہی چھوڑا جائے ٹوکٹ فاروق صاحب نے وزیعظم کو یاد دلایا یہ عمر عبداللہ بتا رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں اب ایک سال سے عوامی سرکار نہیں ہے اور انہوں نے وزیعظم سے درخواست کی کہ سال کے آخر تک اور سرما سے پہلے جمہو کشمیر میں انتخابات کرائے جائیں ہماری وزیعظم کے ساتھ میٹنگ انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے اور ہم وزیعظم نرندر موڈی صاحب کے شکر گزار ہیں یہ عمر عبداللہ کا ٹویٹ اور آپ کو بتائیں کہ عمر عبداللہ جو فاروق عبداللہ کے ہوئے فرزندے نے اپنے والد فاروق عبداللہ اور جسٹس ہستین مسعودی جو رکنے پارلیمنٹ ہیں سعود کشمیر سے ان کے ہمراہ آج وزیعظم سے ملاقات کی عمر کی اس پہ ردی عمل ہم نے سپیسیفکلی کوئی بات نہیں کہی ہم نے وزیعظم صاحب سے اتنا ہی کہا کہ کوئی ایسا قدر سیاسی طور یا قانونی طور نہیں لیا جائے جس سے کہ وہاں کے ماحول میں خرابی ہو ہم نے ان سے اتنی ہی گزارش کی کہ وہاں کا ماحول جو ہے سازگار رہے بہتر رہے الیکشن ہو اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی نئی حکومت پہ یہ فرزنے جو ہیں چھوڑے جائیں اس میں تو ہر چیز شامل ہو جاتا ہے اس میں سپیسیفکلی اگر آپ پینٹی سے پینٹی سے تین سو ستر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ ماحول میں خرابی آ سکتی ہے ہم نے وزیعظم صاحب سے اتنی ہی گزارش کی کہ مرکز اور ریاست کے حکومت جو ہیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے کہ جمہور کشنیر کی ریاست میں ماحول میں کوئی خرابی آئے اس میں اب ہم بہت ہی مطمئن ہو کے پی ایم ساتھ کی میٹنگ سے بہار آئے ہیں عمر عبداللہ ناشنل کونفرنس کے نائب صدر فاروق عبداللہ کے فرزند وزیعظم سے آج ہوئے ملاقی اور بتا رہے تھے کہ کن حالات پر ٹویٹ بھی ان کا آیا تھا اور کافی لینگویج جو ان کی تھی آج کافی بدلی ہوتی اور اسی لینگویج کے حوالے سے شہر میں آج چمہ گوئیاں تھی بات کی جاری تھی سیاست پر تو بات کشمیر میں آم ہے لیکن آج کی اس میٹنگ پر بات اس لیے بھی کی جاتی تھی کیونکہ کل ہی ایڈی نے فاروق عبداللہ سے پوشت آج کی تھی اور کچھ ہلکے شہر میں سیاست اپوشن ہلکے اپوشن کی جماعتوں کے لیڈران اور کچھ دکانوں پر بھی بحث یہی چل رہی تھی کہ کیا ناشنل کونفرنس نے سرنڈر تو نہیں کیا کل کی ایڈی کی چھاپا ماری کا دباؤ تو نہیں تھا کہ آج بینہ کسی پوچھے جانے کے بینہ کسی دعوت نامے کے سیدھا وزیر عظم کی دہلیز تک جا پہنچے ہم نے یہی مدہ اٹھانے کوشت کی محمد اکبر لون رکلے پارلیمنٹ ناشنل کونفرنس کے نور کشمیر کے بارہ مولا کو پوڑا کھلک انتخاب سے فون لائن پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لون صاحب بہت بہت خوش شام دید آپ کا آپ سے سیدھا سوال ہم یہی کریں گے سرنڈر لوگ کہتے ہیں ناشنل کونفرنس نے کیا کل ای ڈی آئی کی چھپ ہماری ہی تھی اس کے بعد آئی سیدھا عمر عبداللہ فاروق عبداللہ اور جسٹس حسنین مسجد بھی وزیر عظم کے پہنچے ان سے ملاقات کی شہر میں اس پہ باتیں ہو رہی ہیں آپ کا ردیمنٹ آج کی ملاقات کا مدہور مقصد یہی تھا کہ یہ جو خوفی حراس یہاں پیدا کیا گیا ہے اور جو یہاں پر ہر جن نئی نئی خبریں آتے ہیں تو اس کو یہ جاننے کے لئے کہ بھئی کیا بات ہے کون ہے اس کے پیچھے کیا مطلب ہے اس کا یہ جاننے کے لئے ہمارا ان سے ملنا تھا اور جب ہم گوہن گئے تو عمر صاحب نے اور فاروق صاحب نے اور مسجدی صاحب تینوں نے ان کے سامنے واجہ کر دیا کہ ہم چاہتے کیا ہیں لوگوں کو یہ مشکلات سے مشکلات سے علاجہ رکھنے کے لئے ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہے اور اس میں یہ چیز کہنا کہ یہ ڈاکٹر فاروق صاحب کا یہ سیرنڈر کرنے کے لئے ڈاکٹر فاروق بہت ہی سلجے ہوئے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور جو 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 اس وقت پورے برسگیر میں مانے جاتے ہیں نمبر ون تو ایسی بات نہیں لون صاحب شہر میں یہ افا بھی ہے کہ خبر بھی ہے افا نہیں کہیں گے کہ لون صاحب کو بھی بتایا گیا تھا آنے کے لئے انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا ایک بات دوسری بات اور دوسری بات اور دوسری بات لون صاحب دوسری بات یہ ہے کہ کل تک یہ میٹنگ کہیں تائی نہیں تھی کبھی اس کے بات نہیں کی جاتی تھی آلہ پیسرن کل ایڈی کا چھپ پوچھتا ہوتی ہے آج عمر عبداللہ فاروق عبداللہ سیدھا موڈی کے پا جاتے شہر میں کہا جاتا ہے کہ مافی مانگنے گئے ہیں یہ باتیں کرنے والے وہ دنیا میں رہ رہے ہیں کیا بات کرتے ہیں کون لوگ ایسے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں وضاحت سے کہتا ہوں میں فاروق عبداللہ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور فاروق عبداللہ مافی مانگنے والوں میں نہیں ہے وہ خدا نہ خاصا کسی جرم میں ملوث نہیں ہے کیوں جائے گا وہ موڈی سے مافی مانگنے یہ کرنے گا اور اگر ایسا ہوتا تو یہ ہم نے کئی دنوں سے ہم نے یہ موڈی جی سے ملنے کے لئے ہم نے ہم نے کوشش کی اور آج ہم نے یہ موقع ملا ہمارے یہ معنیربل میمبرز اور مسٹر عمر صاحب ان سے ملنے کے اچھی بات ہے اس میں کوئی اس میں کوئی گلت بات نہیں ہے اور یہ کہنا کہ فاروق عبداللہ نے مافی مانگی اس نے یہاں گپلا کیا ہے یہ سب کچھ ان لوگوں کی چال ہے جو ہندوستان کی ہندوستان کے ایجنسیز کے لوگ ہیں وہی لوگ ایسا کہتے ہیں کوئی ایسا سمجھ دار یہاں جمع کشمیر کے لوگوں کو پتا ہے پوری طرح سے پتا ہے کہ فاروق عبداللہ کا کتنا ہے اور فاروق عبداللہ کی کت کی وجہ سے کشمیروں کی عزت آئی برو سب کچھ سیف ہے اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہر موڈ پر نیشنل کانپلنس ہر موڈ پر کشمیروں کے ہد کی بات کرے گا کشمیروں سے کشمیروں کی عزت کے لئے بات کرے گا اور کشمیروں سے جوڑے رہنے کی بات کرے گا اور کشمیروں کے بول بالا رکھنے کے لئے بات کرے گا ایسی بات نہیں ہے یہ یہ ایسے تماشے بناتے ہیں کوئی یہ کہے گا کوئی وہ کہے گا شکریہ محمد اکبر لون صاحب بہت بہت شکریہ نیشنل کانپلنس کے رکنے پارلیمنٹ دگج لیڈر نیشنل کانپلنس کے بات کر رہے تھے انہوں آج کی اس میٹنگ پر اور ان کا ردی عمل لیکن ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ذرائع ہم یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج کی اس میٹنگ کے لئے محمد اکبر لون کو بھی بتایا گیا تھا لیکن انہوں نے جانے سے منع کیا رب جانے ہمارے پاس خبری آئی آئی ہے لیکن تازہ ترین ریاست کی صورتحال اور اس کے لئے کانگریس بھی سامنے آ رہی ہے اور آل انڈیا کانگریس پلاننگ گروپ کی اموری کشمیر کے سابقہ سربراہ وزرزم سابقہ وزرزم ڈاکٹر منمون سنگھ کی سربراہی میں کل خصوصی میٹنگ بھی مناقض ہونے جاری ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ریاست کی تازہ ترین صورتحال جس میں سیاسی اقتصادی حفاظتی صورتحال ہے اس حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا اور اس میٹنگ کے دوران مرکزی سرکار کی جانب سے ریاست میں فورسز کی ایک سوک نئی کمپنی کی تائناتی اور اس پر ریاست خاص کروا دی کشمیر میں پیدا شدہ صورتحال کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا ریاست کے سابقے وزیرالہ غلم نے بھی آزاد نے اس میٹنگ کی تصدیق کرتے اے پی آئی خبر رسائدارے کو بتایا ہے کہ مرکزی سرکات ریاست کے تہین پھر سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ شروع کیا ہے سوشل میڈیا پر سرکاری افسران کی جانب سے وائل کے جانوالے احکامات اور ایک سو نین فوجی دستوں کی کمپنی کی تائنات کرنے کے فیصلے نے جمہو کشمیر کے لوگوں میں بیچے نہیں پیدا کر رکھی ہے اور کانگریس ریاست کی عوام کو تن تنہا نہیں چھوڑ سکتی ہے اس لیے یہ کل کی میٹنگ بلائی جائے گی یہ کانگریس کے ذرائع سے خبر لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ تعمیر ترقی کا دور بھی شروع ہوا ہے گورنر لگاتار بتا رہے ہیں کہ ریاست جمہو کشمیر میں تعمیر ترقی کا دور ہوگا اور آج انہیں بارہ مولہ میں تقریر کرتے ہو یہ بتایا کہ وہ ان کا مدعا مقصد بھی تعمیر و ترقی ہے اس پر بھی ہم چلیں گے لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ ہم بریک کے بعد ملیں گے بارہ مولہ کا نئے امریکل کالیج بھی شروع ہوا ہے اور سعود کشمیر انتناک کے نئے امریکل کالیج نے بھی آج سے کام کرنا شروع کر دیا یہ رہے گا ہمارے دن بر میں خاص موضوعات اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کی صورتحال اور سیاسی معاملات پر بھی رہے گی نظر لیکن اس چھوٹے سے تجارتی وقفے کے بعد اس بار گیم کو نیکس نیول پر لے کے جانا ہے آجر کیسے بوس with classy and elegant style جیسے کی بھائی بجی جیسے اپنا پریاغ بلکل جائی نیکس نیول کا پرفارمنس پریاغ جیسے جو ہے بارک فٹنگز کا کینگ اور آرکلنگز کی چوئیس لیٹس دو اٹھ لائک پریاغ ساٹھ لاکھ پہلی ملاقاتیں ساٹھ لاکھ رات پھر چلنے والی باتیں ساٹھ لاکھ نئے رشتوں کی بنیاد بنی کیونکہ ساٹھ لاکھ لوگوں نے اپنی زندگی خود چنی مسلم شادی آج ہی ریجسٹر کریں خیر بگدم آپ کا بریک کے بعد تو بریک کے بعد تعمیر اترقی کے نئے دور کی شروعات گورنر بتا رہے ہیں کہ ایک نئے نیا دور شروع ہو رہا ہے اور اس نئے دور کو ہی آگے لے جانے کیلئے وہ جمہو کشمیر آئے ہیں یہ بتایا ان نے آج بارہ مولا میں میڈیکل کالیج کا افتاہ کر دوئے بتاتے چلیں پانچ نئے میڈیکل کالیج جمہو کشمیر کیلئے سنکشن ہوئے تھے اور ان پانچوں میں سے آج بازہ افتاہ طور پر انتناگ اور بارہ مولا میڈیکل کالیج کا افتاہ ہوا کام شروع ہوا اور یہاں اس موقع پر ریاستی گورنر ستح پال ملک نے بتایا کہ اس میڈیکل کالیج سے نہ صرف نوجوانوں کو فائدہ ملے گا بلکہ ریاست صدقے ہیلت سیکٹر کو ایک بڑی مضبوطی بھی ملے گی اور ان نے بتایا کہ ڈاکٹر کا مقام عالی ہوتا ہے اور ڈاکٹری کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر اپنے اگر فرائض بخوبی انجام دے گا تو اسے بڑا کوئی اولیابی نہیں بن سکتا ہے اور یہاں ان کے ہمارا آج اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ محمد اکبر لون زلطرکیاتی کمیشنان تاغورز انتظامیہ زل انتظامیہ اور سٹیٹ انتظامیہ کے دوسرے افسران بھی موجود تھے اور ریاستی گورنر اپنی تقریر میں حالات پہ بات نہ کریں کرپشن پہ بات نہ کریں لائن اف کنٹرول کی سرطحال پہ بات نہ کریں سب وہ پہ انہیں نے بات کی تو کیا بتایا گورنرے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا شینگر میں بھی مکان ہے دلی میں بھی ہے دبائی میں بھی ہے لندن میں بھی ہے وہ گنے چونے لوگ ہیں لیکن وہ کشمیر نہیں ہے لیکن عام کشمیری بہت گربت میں ہے خاص طور سے گاؤں میں جو کشمیری ہے وہ بہت برے حال میں ہے شہر میں بھی میں سی ایس صاحب سے کہا تھا کہ ہم ایک دن چلیں گے ڈاؤن ٹاؤن میں کتنی گریبی آپ انداز ہی نہیں لگا سکتے ہیں تو ہم نے ایک تیہ کیا کہ ہم اپنے افسروں کو گاؤں میں بھیجیں اور یہ جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ تمہارے یہاں کون سی یوجنا ہماری لگو ہوئی ہے کون سی نئی ہوئی ہے کس چیز کی ضرورت ہے پولیا چاہیے سکول چاہیے کیا چیز ہی ہے تو ہمارے کیس اور آئی ایس آفیسر تین دن کے لیے باہر رہے اور اس میں ایک رات سبوں نے گاؤں میں گجاری اور اس کے جو تجربات ہیں اس کا ذکر پودھان منتری جی نے من کی بات میں بھی کیا تھا اس کے جو تجربے ہیں جو وہ فگرز لائے ہیں اس کو ہم کمپائل کر رہے ہیں اور اس کے تین مہینے بعد پھر ہم ریوزٹ کریں گے ان جگوں کو اور ان کے جو کام ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے یہاں سب سے بڑی شکایت یہ ہی ہوتی تھی صاحب سنوائی نہیں دیکھیں میں آپ کو کلچر بتاتا ہوں یہاں کا جب میں آیا میں نے لوگوں سے کہا بہی تمہاری تو سرکار تھی تم گورنر کو کیوں تنگ کر رہے بارہ مولہ میری آستی گورنر میڈیکل کالیج کا آج کا افتتحہ آج کی شروعات ایک نئے دور کی بارہ مولہ میں شروعات نورت کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی خوش خبری لیکن سوٹ کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی خوش خبری آج کا دن لائک کر آیا تھا میڈیکل کالیج انتناگ نے آج بازہ افتتہ طور پر کام کرنا شروع کیا بازہ افتتہ طور پر تدریسی عمل بھی شروع ہوا اور یہاں بچے جو آج آئے ہوئے تھے نئے دکٹر پیوٹر کے دکٹر جن کا کالیج میں داخلہ ہو چکا ہے بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے اور یہاں طلبہ سے لے کر آساتیزہ سب کہہ رہے تھے کہ ایک بڑی دھرینہ مانگ پوری ہوئی ہے طلبہ کو بھی فائدہ ملے گا عوام کو بھی فائدہ ملے گا اور ریاست کے نوجوانوں کا خواب بھی پورا ہوگا ریاست میں ہی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر پائیں گے جنہوں بھی کشمیر کے پرنسپل میڈیکل کالیج کے ڈاکٹری منیر آمن مسعودی بھی ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی اور طلبہ سے بھی ہم نے بات کی کیا تھا ان کے دماغ میں کیا تھا دل میں کیا ہے امنگ کیا ہے مقصد کیا ہے منظر یہ دکھاتے ہیں آج ہمارے دسٹرک میں یہ سب سے اہم ترین دن ہے کہ ہم نے فارملی یہاں پہ آج جو ہے میڈیکل کالیج کا اناغریشن کیا ہے اور یہاں پہ فانڈیشن کو اور سٹارٹ ہو گیا آج میں آج بہت خوش ہوں کہ یہ ہمارے ایک دیرینہ مانگ تھی پورے دسٹرک کی اور یہ آج پولفل ہو گئی ہے اور آج ہمارے پورے ایک سو کنڈیٹس نے یہاں پہ جائن کیا ہے اور ان کا فارملیشن کورس آج صبح نو بجے سے یہاں سٹارٹ ہوا تو اس میں جو ہماری سٹوڈنٹس نے پورے جمہو اور کشمیر سے آئے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہمارا بڑا خوش ہوئے ہم کہ پورے جمہو کشمیر کے لڑکے یہاں پڑھ رہے گریبوں کے لڑکے پڑھ رہے جن کو شاید اگر یہ پانچ پانچ میڈکل کالیج نہیں بنتے شاید ان کو یہاں پہ ایم بی بیس کرنے کا موقع نہیں ملتا یا ان کو سیڈے نہیں ملتی تو ہم گورنمنٹ کے آباری ہے کہ انہوں نے میڈکل کالیج یہاں دیکھیں سو لڑکوں کو ایڈمیسن کے لیے یہاں سیلیکٹ ہو گئے اور یہاں لوگوں کو تعلیم حاصل ہوگی چلیے جنوبی کشمیر کی بات مرکل کالیج کی شروعات لیکن جنوبی کشمیر کے شوپیاں میں کل فورسز اور ملتنٹوں کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا تھا وہ اور اس کے بعد جو علاقے کا محاصرہ اور تلاشی کاروائی کی گئی تھی وہ آج بھی جاری رہی بتایا جاتا ہے کہ آج بھی بدرہامہ کے علاقے کو محاصرے میں رکھا گیا تلاشی کاروائی شروع کی گئی جس دوران یہاں صورتحال یہی ہے کہ تلاشی کاروائی کے دوران پوچھت آج بھی کی گئی اس دوران نزدیک کے کئی علاقوں میں لوگوں نے فورسز پر توڑ فور اور مار پیٹ کے الزام بھی آئیت کیے ہیں اور کئی علاقوں سے ہمیں بتایا گیا کہ وہاں فورسز نے آبادی مگس کر کہہر برپا بھی کیا ہے یہ جنوبی کشمیر کا لیکن بڑھگام میں فورسز نے ایک ملٹنٹ کو گرفتار کرنے کا آج دعوی بھی کیا ہے بڑھگام پولیس نے اور بڑھگام پولیس کا کہنا ہے کہ ملٹنٹو کی نقل حرکت کے حوالے سے انہیں مصند کا اطلاع ملی تھی اور اس پر فوری طور پر ایک ناکہ بھی لگایا گیا اور اس ناکے کا دوران اس ملٹنٹ کو گرفتار کیا گیا جس کے قبضے سے پولیس نے ہتھیار بھی برامت کی ہیں اس گرفتار کیے گئے ملٹنٹ کیشناخت وار پورا ڈی ایچ پورا کلگام کے رہنے والے شوقت احمد تانترے کے بطور ہوئی ہے یہ پولیس کی کاروائی پولیس کا کہنا لیکن آپ کو بتائیں کہ لوگ سبا اور راج سبا سے پاس ہونے کے بعد تین طلاق بل اب بازابطہ طور پر صدر نے بھی آج منظور کر لیا ہے اور اب یہ بازابطہ طور قانون کی شکل لے چکا ہے انیس ستمبر سے بازابطہ طور پر یہ قانون نافذ عمل ہوگا اور راج سبا میں اس بل کی حمایت میں کل نانانوے ووٹ پڑے تھے مخالف میں چوراسی ووٹ پڑے تھے جمہو کشمیر کے دو راج سبا ممبران سعود کشمیر کے راج سبا ممبران اور نوات کشمیر کے راج سبا ممبران جن کا دونوں کا تعلق پوری بھی اسے ہے اس کی مخالفت کی حمایت نہیں کی بلکہ واک آؤٹ کیا اور کل بھی اس پر سوال اٹھے تھے کہ کیا یہ واک آؤٹ کیوں تھا اور اسے قبل اپوشن کے ذریعے بل کو سیلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیجنے کا مطالبہ کیا جارہا تھا لیکن یہ مطالبہ بھی ایوان میں ڈروپ کیا گیا تھا ووٹنگ کے داران بل کو سیلیکٹ کمیٹی میں بھیجنے کے حق میں چوراسی ووٹ پڑے تھے جبکہ مخالفت میں سو ووٹ پڑے تھے صدر ہند رامنا کوویند سے منظوری ملنے کے ساتھ اس قانون نے اب تین طلاق کو لے کر اکیس فروری کو جاری کی گئے موجودہ اڈینرز کی جگہ لی ہے بل کے قانون بننے کے بعد انیس ستمبر دوزار اٹھرہ کے بعد جتے بھی معاملے تین طلاق سے متعلق آئے ہیں ان سبی کا نپٹارہ اب اسی قانون کے مطابق کیا جائے گا اور یہ قانون کے بعد اب صورتحال شہر کی ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ شہر میں کہر اور شہر میں کہر بارشوں سے ہوا تھا چند منٹوں کی بارشیں اور بادی کشمیر کا درگ گرمائی دارالخلافہ ریاست جمع کشمیر کا جیل میں تبدیل ہو گیا تھا شہرائے زیر آب آ چکی تھی لوگوں کی نقل حرکت متاثر ہوئی تھی کئی عراقوں میں بارشوں کا پانی ریاشی مکانوں میں گز گیا تھا اور لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی بھی کمی پڑی تھی اور کاروباری اداروں میں بھی پانی گز گیا تھا ڈرائنیل سسٹم کی ادم دستیابی اور پانی کے صحیح نکاس نہ ہونے پر عوامی حل کے آج بھی برہمی کا اظہار کرے تھے پوچھ رہے تھے کہ سرکار لوگوں کو اس مسئبت سے کب نجات دلائے گی یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دوہزار چودہ کے سیلاب سے بھی عوام اور سرکار نے بتایا جاتا تھا کچھ نہیں سیکھا ہے آج بھی فلڈ چینل پر قبضہ ہے ندی نالوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور زبدستی جن لوگوں نے ندی نالوں پر قبضہ کر رکھا ہے ان کو ہٹانے کیلئے سرکار کچھ کر بھی نہیں رہی ہے اور عدالت آلیہ کے ان حکامات کو نظرانداز بھی کیا جا رہا ہے لیکن شہر میں پانی گسایا اور اس شہر کے پانی میں گسانے سے سیناگر کے بٹمالوں سے لے کے کمرواری بیمنا حری سنگھا سٹریٹ ڈالگیٹ سنوار اور دوسرے علاقوں کی سرکے ایک چھوٹی نہیں تو بڑی نہیں بیچ والی جیل کا منظر ضرور پیش کر رہی تھی لوگوں کو دکتوں کا سامنا تھا اور اگرچہ انتظامیہ نے کئی جگہوں پر موٹر پمپس کو بھی مترکہ رکھا تھا لیکن پانی تھا کہ پانی پانی انتظامیہ کو کر رہا تھا اور یہی بتایا جا رہا تھا کہ ڈرائنیج سسٹم پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سورتحال بنی ہوئی ہے یہ تھا شہر کا منظر لیکن اس ہی منظر پر کشمیر اکناہ مکلائنس کی جانب سے سریڈ آگر میں ٹیس کانفرس کے دوران بتایا گیا کہ سرکار انتظامیوں کو راہت پہنچانے میں ناکام ہوئی ہے اور یہی بتایا گیا کہ لاؤڈا یعنی لکس ان وارٹرویز اور یو ای ای ڈی کی جانب سے پچھلے تیس سالوں سے ناسا پانی کی نکاس و ڈرینیج سسٹم کو تعمیر کرنے کے بارے میں منصوبے تو بنائے گئے ہیں کرونوں پر خرج کرنے کے دعوے کیے گئے ہیں لیکن زمینی حقائق اس طرح نہیں ہے جس طرح دعو میں کہا جاتا ہے اور اگر واقعی میں زمینی حقائق ہوتے تو پھر دو انچ کی بارشیں شہر کو ندی ننجیل نہیں بنا دیتی گیا اس کو مرش کیا گیا اسم سی کی طرف سے یہ شرم کی بات ہے یہاں کی انتظامیہ کے لیے ڈرینیج سرکل کے لیے ایک کرو روپیائے وہاں گزار کرتے ہیں فنڈس ڈرینیج سرکل کے لیے اسے ایک ڈرینیج سرکل منتے رہے گا اسے یہ ساب مرجنس ختم ہو جائے گا میرے خیال سے اگر لال چوکے ساب مرجنس کو بچانا ہے اگر اس بزنس ہب کو بچانا ہے اگر اس ٹورزم ہب کو بچانا ہے کم از کم اس کے لیے پر ائر ڈرینیج کے لیے بیس کرو تیس کرو کی الوکیشن ہونی چاہے تب ہی میرے خیال سے جو ایک ڈرینیج نیٹورک ہے سندگر شہر میں خاص کر لال چوک میں وہ ٹھیک ہو جائے گا اسی دوران ذلطرکیاتی کمیشنہ سینگر شاہد اقبال چودری نے آج دن بر اسی سارے معاملے پر نظر اکیو تھی صبح پانچ بجے سے ہی وہ شہر کے مختلف علاقوں کا گش کر رہے تھے اور آج انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہیں بتایا کہ سرکار نے پوری کوشش کی انتظامیہ کی جانب سے پوری کوشش رہی کہ سینگر سے پانی کے نکاسی کے عمل کو جاری رکھا جائے تاہم انہوں نے کہا کہ فیلحال سینگر میں ڈرینیج سسٹم کو اور بہتر بنانے کی زوٹ ہے جس میں کچھ وقت اور لگ بھی سکتا ہے لیکن عوام سے انہوں نے یہاں یہ بھی اپیل کی کہ عوام نہ کرے کہ اپنا علاقے کا گھر کا کھوڑا کرکٹ وہ ڈرینوں میں ڈالیں ندی نالوں میں ڈالیں تاکہ یہاں پہ ڈرین بند ہو جائیں اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو جاتی ہے کہ جو بارشیں ہوتی ہیں ڈرین چوک ہوتی ہے تو پھر بارشوں کا پانی شہر میں گز جاتا ہے کہ اپارٹ فرم ایڈبنسٹریشن جو ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ پبلک کو کوپریٹ کرنے کے ضرورت ہے یہ تھرڈ انسٹنس پیچھلے تین مہینے میں ہوا ہے اور ہمارا جو میکسیمی افرٹ جاتا ہے وہ ڈرینز میں جو گاربیج آ جاتا ہے جو پولیتین پلاسٹک جو پروہبیٹیڈ آئٹمز ہیں وہ ہوسولڈ ویسٹ اور جتنا بھی جو یہ فوڈ ویسٹ ہے شہر کا وہ بھی ڈم کیا جاتا ہے اس میں ہم نے پبلک کو پہلے بھی سینسٹیز کیا ہے جب لاسٹم کی فلیٹ کا ایشو آیا تھا کہ ڈرینز کو چوک نہ کیا جائے یہ ڈرینز پانی کے لیے بنی ہیں جب اب ڈرینز کو ہم فیل کر دیں گے تو ابھیسلی وہ روڈ پر آئے گا اور روڈ پر میسیو آرڈی آپ دیکھیں ابھی یہاں دو تین سپاٹس پر جہاں میسیو پرولم رہی ہے وہاں آلڈی کافی زیادہ جو شاپ کیپرز ہیں انہوں نے انکروشمنٹ کر رکھی ہے اس کے اوپر وہ پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں تو پانی تو آئے گا پانی کو اپنا وے لینا ہے بٹ ایفرٹس میں ریسپونس میں کسی کسی کسیم کی کمی ماری طرح سے نہیں رہی ہے اس کے علاوہ فورٹی نائن ڈی وارٹنگ سینٹر ڈی وارٹنگ سٹیشن اور ارون ہنڈرڈ کروڑ کی بھوندہ باندی اور وہ بھی معمولی بھوندہ باندی اور اس کے ساتھ ہی شہر میں سیلابی سوٹیال اور اس کا سٹیٹ ہومر آئیٹس کمیشن نے نوٹ اس بھی لیتے ہو آج متلقین کو نوٹ سے اجرا کی ہیں اور سٹیٹ ہومر آئیٹس کمیشن میں محمد آسن انتو نے آج پٹشند آہت کرتے ہوئے بتایا کہ سینگر منصول کارپیشن سینگر میں پانی کے نکاس کو یقینی بنانے کے لیے ناکام ہوئی ہے اور محمد آسن انتو کا کہنا تھا کہ شہر سینگر میں معمولی بارشوں کے ساتھی سیلابی سوٹیال پیدا ہو جاتی ہے پانی دکانوں کے اندر گز جاتا ہے جس کے بعد لوگوں کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور ہومر آئیٹس کمیشن نے اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے منصول کارپیشن کو نوٹس اجرا کرتے ہوئے دو سو موار کے روز کمیشن میں حاضر ہونے کا فرمان بھی جاری کیا ہے ہومر آئیٹس کمیشن سینگر کے پانی کے معاملے کلے کر میدان میں لیکن آپ کو بتائیں کہ ہمارے ہاں حج پر بھی دوخہ دہی کی جاتی ہے نوجوان سے بھی دوخہ دہی کی جاتی ہے اور حج کے معاملات نے دوخہ دہی کہ کئی مثالیں ہمارے سامنے لیکن برگام پولیس نے ایچ آر سلوشنس نامی کمپنی جس کا دفتر ہیدر پورا سینگر میں پرائیوٹ کمپنی ہے اس کے مالک کو بھی درد بوچھا ہے اس کا مالک بیروزگاروں کو لوٹ رہا تھا روزگار کے متلاشی پڑے لکھے بیروزگار نوجوانوں کو بیرونی ممالک میں نوکریو کا جانسہ دیتا تھا ان سے رکومات اینٹ لیا کرتا تھا اور اس معاملے کو لے کر کل وہاں اس کے دفتر کے باہر ہنگامہ بھی ہوا تھا اور اسی ہنگامے پر پولیس نے معاملے کے نزبت ایف آی آر درج کی اور ایف آی آر نمبر دو سو چالیس بٹا دو سو انیس کے تاعت کیس درج کر کے جب تحقیقات شروع کی تو اس میں پہلی گردن عادل احمد شیخ ولد محمد یوسف شیخ ساکنین نوپورا خیام نامی شخص ہاتھ میں آئی اور اس کی گرفتاری کے دوران معلوم یہ ہی ہوا کہ یہ لوگوں کو جانسہ دیتا تھا جالسہ ہی کرتا تھا نوکریوں کا بہانہ کرتا تھا لالج دیتا تھا نوکری دینے کے بدلے میں پیسے لیا کرتا تھا لیکن نوکری دیتا نہیں تھا پیسے غائب کرتا تھا پیسے کھا جاتا تھا اور کسی کسی کو واپس بھی کر دیتا تھا لیکن کس طور میں لیکن اکثر بڑی تعداد میں نوجوانوں کے خاص طور پر دور دراز کے بیرزگار نوجوانوں کے پیسے لوٹ لیتا تھا اور اسی پر آج پولیس نے اس کو درد بوچا اور شہر میں پولیس کی اس کاروائی کو آج بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا بھی جا رہا تھا لیکن آپ کو بتائیں کہ گرام پنچائتوں کی تاہت تنخواہوں کی واگزاری کے پیسٹک لغاف آنگنواری ورکر اور ہیل پیروک احتجاج آج بھی جاری رہا آج گاندربل میں لوگوں نے احتجاج کیا اور آج بھی وہی بات کہ احتجاج تب تک جاری رکھا جائے گا جب تک سرکار لیکن شہروں تک مظاہرے پہنچیں آگنواری ورکروں اور ہیل پروں کے لیکن سرکار کی طرف سے کوئی ابھی تک نہ مضبط نہ نگیٹو جواب آیا ہے سرکار اس معاملے کو لے کر کیا کر رہی ہے ابھی کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے آج بھی گاندربل میں لوگوں نے مظاہرہ کیا یہ گاندربل کی بات لیکن آپ کو بھی ہماری اپیل کی پولیس نے ٹول فری نمبر بھی جاری کیا ہے آپ کے علاقے میں کہیں بھی آپ کو منشیات فروش لگتا ہے تو فوراں آپ پولیس کو اطلاع دیں سو نمبر پر ڈائل کریں یا سو نمبر کے ساتھ ساتھ آپ پولیس کے ٹوٹ فری دوسرے نمبر پر بھی بات کر سکتے ہیں آپ ورزب بھی کر سکتے ہیں میسیج بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پولیس آپ تک بات نہیں سن رہی ہے تو آپ ہمارے نیوز روم کو بھی ہمیں بھی بتا سکتے ہیں ہم بھی اس پر نظر رکھیں گے تو فیلال آج کا دن بر یہیں پہ اختام پذیر ہوا چاہتا ہے دیجئے اجازت ربی کائنات کے لئے مرضی آپ سے پھر کریں گے ملاقات آپ رکھیں اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگبان ہو اللہ حافظ موسیقی ساٹھ لاکھ پہلی ملاقاتیں ساٹھ لاکھ رات بھر چلنے والے